Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nilaab آپ میں سے بہت سارے students ایسے ہوں گے جو اپنے skill set کو develop کرنے کے لیے overseas جانا چاہتے ہوں گے abroad جانا چاہتے ہوں گے ایسی opportunities کے لیے چاہتے ہوں گے ایسی opportunities ملے جس کے تھوڑ وہ abroad جا سکیں دوسرے labs میں جو famous labs ہیں دوسری countries کی وہاں پہ جا کر کے اپنی skill sets کو اور develop کر سکیں تو ان students کے لیے ایک بہت ہی بہترین opportunity ہے میں آج بات کرنے والا ہوں chairpack lab scholarships کی تو chairpack lab scholarships ایسے students کو دی جاتی ہے جو کی masters میں ہے یا bachelors level میں ہے کسی انڈین یونیورسٹی میں اور وہ فرانس میں جا کر کے اپنی کسی ایک particular چیز کے اوپر training یا internship کرنا چاہتے ہیں تو چلیے اس fellowship کے بارے میں detail میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کی اس fellowship کے بارے میں پڑھنے کے لیے آپ کو کونسی ویب سائٹ ایکسس کرنی پڑے گی تو یہ ہے ویب سائٹ کا نام www.inde.campusfrance.org slash chairpack dash lab dash scholarship تو یہ ہو گئے آپ کی جو آپ کو جو ویب سائٹ وزیٹ کرنی ہے وہ آئیے اب دیکھتے ہیں کی کیا ڈیٹیلز ہیں تو جیسا کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے this program is designed for indian students enrolled in an indian institution at bachelors اور masters level تو کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ bachelors کے level پہ ہوں یا masters کے level پہ ہوں اور آپ پلان کر رہے ہیں کوئی training یا research project کو کرنے کے لیے کسی french laboratory میں یا institution میں اپنے academic break کے دوران آپ جانتے ہیں کہ summers کے چھٹیاں ہوتی ہیں چاہے آپ bachelors کی degree کر رہے ہو چاہے masters کی degree کر رہے ہو تو summer break ہوتا ہے انڈیا میں می سے جولائی کے بیچ میں تو اسی دوران آپ کو یہ fellowship ملے گی آپ کو فرانس میں جا کر کے اپنے کسی ایک particular research topic پہ training مل سکتی ہے اگر آپ اس کو seriously دیکھیں گے تو اس ویڈیو کو last تک دیکھے گا اس میں میں ساری eligibility کیا کیا ہوگا کیا کیا fellowships ملیں گی وہ سب بتانے والا ہوں اب benefits کے بارے میں بات کروں تو scholarship جو ہے وہ آپ کا monthly stipend جو کی 700 euros ہوگا اور maximum two months کے لیے آپ کو دیا جائے گا یعنی کی می and جولائی کے بیچ میں 700 euros دیا جائے گا provided by the embassy of france in india تو فرانس کی گورنمنٹ دوارہ یہ آپ کو fellowships provide کی جائے گی student visa and etudes in france fee waiver بھی آپ کو دیا جائے گا یعنی کی جو visa ہوگا وہ بھی waved off ہوگا the scholarship does not cover medical or travel expenses travel insurance اور assistance with finding accommodation یعنی کی رہنے کا medical expenses اور travel expenses travel insurance وغیرہ کا خرچہ آپ کو اس scholarship میں نہیں ملے گا اب میں بات کرتا ہوں eligibility کے بارے میں تو applicant must be an indian national residing in india at the time of application مطلب آپ کو indian citizen ہونا ضروری ہے آپ کو 30 سال سے زیادہ آپ کی age نہیں ہونی چاہیے اور currently enrolled ہونے چاہیے آپ ایک ان indian institution میں bachelor یا master level کی ڈگری میں next be in possession of an admission acceptance letter from french laboratory or institution where your research or internship project will be carried out اب یہ بہت ہی important point ہے آپ کو اس fellowship کے لیے apply کرتے سمہیں آپ کے پاس admission یا acceptance letter کسی french laboratory سے ہونا چاہیے اگر وہ پاس ایک acceptance letter اگر ہوگا تو اس application form کے ساتھ attach کرنا پڑے گا تو اس fellowship کو apply کرنے سے پہلے آپ کسی french laboratory میں institute میں کسی mentor کو ڈھونڈیے اور اس mentor سے اپنے area of research کے حساب سے ایک mentor کو ڈھونڈیے اور اس کے بعد اس mentor کو لکھئے سکتا ہے اپنے پاس اور اس کو یہ fellowship کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں جو duration of research internship ہے وہ دو مہینے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ایک مہینے سے کم نہیں ہونی چاہیے اگر دو مہینے سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو باقی کے جو بچے ہوئے expenses ہیں وہ آپ کو bear کرنے پڑیں گے knowledge of french جو ہے وہ desirable ہے بہتر ہو سکتا ہے آپ کے لئے لیکن کوئی بہت ضروری نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فرانس میں کس طریقے سے رہیں گے وہ کام چل جائے گا اب سیلیکشن پروسیجر کی بات کرو تو اپلیکیشن will be selected on the basis of academic excellence as well as the consistency and quality of candidates statement of purpose مطلب آپ پہ statement of purpose لکھ کر کے دینا پڑے گا جب آپ statement of purpose لکھ کر کے دیں گے بیسی اسی statement of purpose پہ اور academic excellence کو لے کر کے academic excellence کو بھی دھیان میں رکھ کر کے آپ کو select کیا جائے گا یہاں پہ there is no cgpa percentage cutoff for the scholarship دھیان دیجے کوئی بھی cgpa percentage cutoff نہیں ہے آپ کو scholarship میں apply کرنے کے لیے مطلب آپ کا cgpa چاہے جو رہا ہو آپ apply کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ online apply آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ all the students must submit their application on the online scholarship portal اب دیکھیں یہ online scholarship portal ہے اسی کے اوپر جا کر آپ application submit کرنی پڑے گی کیا کیا لگیں گے یہ دھیان دیجے ایک photograph لگے گی recent photograph اور یہ professional portrait photo صاف indian institution has no object to your internship کس آپ کے indian institute کو کوئی objection نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ بات اس میں لکھی ہونی چاہیے NOC format یہاں پہ mentioned ہے تو آپ NOC format یہ ہی سے دیکھ کر اس کو download کرنے کے بات اس ہی میں آپ NOC بنوائیے گا scanned copies of mark sheets چاہیے بھی آپ پڑھ چکے ہے وہاں تک degree آپ دینی ہوگی اگر آپ نے french language پڑھی ہوئی ہے تو اس کا certificate آپ چاہیے ہوگا next scanned copy of admission acceptance letter جہاں پہ آپ french university یا institute یا laboratory میں apply کیا ہوگا ہے تو یہ invitation letter ہے جس میں آپ لکھوانا پڑے گا لکھوانا پڑے documents of employment internship record یہ دینا پڑے اور اگر indian university سے بھی آپ کے پاس کوئی recommendation ہے تو بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک بات اور important ہے جو بھی آپ کا application document ہے اس کا نام ان کے حساب سے ہونا چاہیے جیسے کہ آپ nے photograph مطلب آپ کا نام آپ کا سر name photograph کے ساتھ mention ہونا چاہیے passport میں بھی کام کرنا ہے passport name surname cv میں بھی کام کرنا cv name surname basically جو بھی document آپ یہاں پہ submit کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں اپنا نام اور سر name لکھنا ضروری ہے اور یہ پوری کی پوری details ہو گئی کون کون سے certificates آپ کو یہاں پہ لگیں گے تو ایک چیز اور all the above documents must be in pdf or jpeg format یا to pdf یا jpeg format ہی آپ کو یہاں پہ لگنا ہے اور باقی documents کے جو بھی formats ہیں ان کو accept نہیں کیا جائے گا application submitted without required documents or mail کر سکتے ہے یہ email id بھی mentioned ہے اور جو award ہیں ان کا result نکلے گا تو آپ اس website کے اوپر جا کر پورا check کر سکتے ہیں اگر میں timeline کی بات کروں تو اس application date 13 of December سے ہی شروع ہو گئی تھی end of application Monday 13 feb کو end ہو جائے اور result کا declaration 3rd week of March 2023 کو ہوگا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے like کریے میرے چینل کو subscribe کریے bell icon کو دبانا مت بھولیے گا اور اپنے friends کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا thank you so much have a good day